موسیقی السلام علیکم نمستین شاب غم خلجز کی جن میں آپ سبا موسیقی اسلام علیکم نمستین نیشہ بیگم کالجز کی چین میں آپ سب کا سواگہ تھے بیورس تو چلیے آج ہم آپ کے لئے نیا ڈس لے کے آئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ پا رہی ہیں ہم آج لے کے آئے ہیں املا ایک دم تاجہ املا ہے دیکھئے ڈنڈی پورا لگا ہوا اس کا کچھ کچھ ڈنڈی ہم نے توڑ دیا ہے اور کچھ کچھ ڈنڈی لگا ہوا یہ تاجہ ہے پر یہ کچھا زیادہ نہیں ہے کہیں کہ ہرہ پن رہے گا اس میں زیادہ تو وہ کچھ ٹائپ کا ہوتا ہے تو وہ بہت کسہ آئے گا تو یہاں پہ ہم کچھ کیے ہیں املا تھوڑا پکا ہوا لیے ہیں دیکھئے کہیں کہیں سائٹ میں لال لال پن آرہا براؤن براؤن یہ دیکھئے پلا پلا تو یہ پکا ہوا اور اس سے بھی ڈیپ ہوتا ہے پر یہ بجار میں ملا آج اسی لئے ہم نے لے کے آئے ہیں تو آج بنائیں گے املا کا مرابع تو مرابع بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر دیکھئے ایک کلو آملا لیا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھئے چینی ہم نے لیے ہیں ایک کلو دو سو آپ کو اگر زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ ایک کلو آڑھائی سو بھی لے سکتے ہیں چاہے ڈیڑھ کلو بھی لے سکتے ہیں پر ہمارا گھر میں میٹھا زیادہ پسند نہیں کرتے اسی لئے ہم ایک کلو دو سو لیے ہیں چینی ایک دم پرفیٹ ہے ایک دم کھانے کا من نہیں کرتا ہے اور آملا صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہم بہت دین سے سوچ رہے تھے جو بنائیں گے ہم کو مل نہیں رہا تھا موکہ آج موکہ ملہ ہے تو ہم لے کیا ہیں آپ کیا کریں گے یہ جو آملا ہے یہ آملا کوئی دیکھئے ایک کانٹا والا لے لیں آپ چاہے کچھ بھی لے لیجی آئی شٹائک کا اس کو ہول کر لیجی ایک دم چارہ طرف شٹائک کا ہول کر لیجی آپ اپنے چھوڑ کے چاہے تھوڑا گھنا گھنا جیسے آپ کو پسند آئے اس ٹائپ کا ہول کر لیجی ایسے ہول کر کے اس کو بوئل کرنے سے اس کو ہم بوئل کریں گے اس ٹائپ کا اگر ہم اس کو ہول کر لیں گے اور اس کا بعد اگر اس کو ہم بنایں گے تو اس کا اندر اندر تک چاسنی کھا جائے گا اور یہ کھانے میں بھی بہت اچھا لگے گا آپ بوئل ہونے میں بھی بہت اچھا اس کا اندر کا جو پانی ہے وہ کسپن اتار جاتا ہے تو دیکھئے اس ٹائپ کا ہم کر لیے سارا اسی ٹائپ کا ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے اس کا پہلے چلیے چولہ میں ہم کڑائی بیٹھایا ہیں یہ دیکھئے اب اس میں کیا کریں گے ہم ایک لیٹر پانی ایٹ کر دیوے یہ دیکھئے ایک لیٹر پانی ہم اس میں ایٹ کر دیئے ہیں کڑائی ہمارا گرم ہو چکا ہے لو فلیم میں ہی ہے پانی تب تک گرم ہو تب تک ہم اس کو ہول کر لے رہے ہیں تو یہ دیکھئے پانی ہمارا گرم ہو کے آگیا ہے یہاں پہ بھی ہم سارا ہول کر لیے ہیں اب کیا کریں گے اسی میں ہم ایٹ کر دیئیں گے اس کو فلیم اب ہم ہائی کر دیئیں گے ہائی فلیم میں اس کو ہم بوئل کریں گے تقریباً تین سے چار مینٹ یہ دیکھئے اب اس کو ہم بوئل کریں گے اسی ٹائپ کا آپ کھلہ بھی بوئل کر سکتے ہیں ڈھاکٹے بھی پر ہم کھلہ میں ہی بوئل کریں گے یہ جب تک اوبال نہیں آ جارہا تب تک ہم چھوڑیں گے دیکھئے موربا کے لیے جو ہم تھوڑا سا مسالہ وغیرہ لیے ہیں آپ کو دکھا دے رہی ہیں یہاں پہ دیکھئے کالی نمک ہم نے لیا ہے جس کو کالا بیٹ نمک بولتے ہیں ہم ایک دم پیور بھلا لیے ہیں یہ دو ٹوکرہ لیے ہیں اس ٹائپ کا اس کو ہم پیس لیں گے بہنے گوڑا ٹائپ کا کل لیں گے پاؤڈار بنا لیں گے یہاں پہ دیکھئے ہم نے ہرا الائچی لیا ہوا ہے تقریباً 7 سے 8 پیس ہم نے لیا ہوا ہے یہ الائچی ہم کیا کریں گے اس کو بھی ہم پاؤڈار بنا لیں گے اور آپ چاہے تو مراغہ میں تو اس کو ہم پاؤڈار بنا لیں گے اور آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا لال مریج بہنے ہاپ ٹی سپون لال مریج پاؤڈار ہاپ ٹی سپون گول مریج پاؤڈار آپ دے سکتے ہیں پر ہم نہیں دیتے ہیں ہم کو اہی دو چیز دینے میں ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ تھوڑا تکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا گول مریج ہاپ ٹی سپون اور لال مریج پاؤڈار ہاپ ٹی سپون لال مریج پاؤڈار گونڈا دے سکتے ہیں میں تو اپسن نہیں ہیں آپ نہیں دے سکتے یہی دو چیز دے سکتے ہیں تو چلیے اس کو ہم پاؤڈار بنا لیں رہے ہیں جب تک وہ بوائل ہو رہا تو یہ دیکھئے آملا ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اسی ٹائپ کا ہوگا اب جو یہ بچا کچھا رہے گا ہمارا چینی کا جو ہم نے چاسنی بنائیں گے اس میں یہ بن جائے گا ہم نے تین مینیٹ رکھایا آپ چاہے چار مینیٹ رکھ سکتے ہیں اور بوائل ہونے کے لئے پر یہ ہو گیا ہے پورفیٹ اب اس کو ہم کیا کریں گے اتار لیں گے یہ دیکھئے یہ سارا ہم اتار لیے ہیں اب اس کو ہم کٹ دیں گے سائٹ اب اس کو اتار لیں گے ہم یہ پانی ہم پھیک دیں گے رکھیں گے نہیں یہاں پہ ایک ہم بیٹھا دیئے کڑائی آپ کوئی بھی کڑائی پتیلہ بھوزیرا لے سکتے ہیں اب اس میں کیا کریں گے ہم یہ چینی ایس کر دیں گے سارا چینی ہم ایٹ کر دیئے سارا چینی ایٹ کر دیں اب اس میں ہم کیا کریں گے ہپ کپ سے بھی کم تھوڑا سا پانی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آپ چاہے تو ہپ کپ ایٹ کر دیجئے گا اور اس کا بعد ہم اس کو چلا لیں گے پانی میں یہ دیکھیں یہ جیسے جیسے گرم ہوگا ایسے ویسے یہ گلتے جائے گا اور اس کا ہم ساپنی بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ کیسے کیسے آسکے آسکے نارم ہوتے جا رہا گلتے جا رہا اسی ٹائک کا ہم چلاتے رہیں گے یہ ہائی فلے میں ہم ہائی فلے میں ہی پکا رہے ہیں آپ چاہے تو لو فلے میں بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ تو میلٹ ہو گیا ہے ابھی اور کچھ کچھ بچا ہوا ہے اس ٹائک کا اب ہم کیا کریں گے اسی میں ہم یہ مرابع ایٹ کر دیں گے اس کو ہم ہلکا ہلکا چلائیں گے تاکہ مرابع میں جو پانی ہے اس کا اندر میں ابھی بچا ہوا کچھ جوس بغیرہ وہ چینی میں نکھار کے آ جائے گے تو دیکھیں املا جو ہم چاروں طرف اس کو دیکھیں ہم کٹا بلہ میں کیسے کیے جو کٹا چانو اس میں چاہیے کوئی چیز میں آپ پینکا سے بغیرہ سے آپ اس کو چھت کر لیجئے گا تاکہ اندر تک اس کا چسنی کھا جائے گا آئیے کھانے میں بہت تیشتی لگیے گا تو املا کا جو مرابع بنتا ہے اس کا اندر تک چسنی جانا چاہیے تو دیکھیں یہ اب ہو گیا میلٹ ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے لاؤ فلیم کر دیں گے اور اسی میں ہم تقریبا ایک سا ڈیڑھ مینٹ ہم پکائیں گے یہ دیکھیں مرابع بنتا بنتا بھی ہمارا جو املا ہے املا کا اندر کا دیکھ رہے ہیں آپ کیسے بلو بلو پھیک رہا اسی ٹائٹ تو اب اس میں ہم کیا کریں گے یہ لاؤ فلیم ہی ہے ابھی ہم نے ڈیڑھ مینٹ اس کو اس میں پکایا ہے اب اس میں کیا کریں گے ہم یہ جو الائچی پاوڈر بنائے تھے دردرہ سا اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم بڑیہ سے چلا لیں گے اب اس میں جو بیٹ نمک رکھے تھے وہ بھی ہم اسی میں ایٹ کر دیں گے اس کو بھی ہم بڑیہ سے چلا لیں گے آپ چاہے تو باہر نکل کے بھی دے سکتے ہیں چاہے کڑائی میں بھی دے سکتے بناتے بگت اس سے کیا وقت اس کا خسوط بہت جبردست کھل جائے چینی تو اسے ہمارا چسنی جو ہے چینی کا وہ تو ایک لیں گے ہم بڑیہ سے یہ دیکھئے اس ٹائپ کا اب تھوڑا سا ہم ہائی فلیم کر دیں گے تاک اس کا خوزبو تھوڑا چارہ طرف فیل جائے آپ کیا کریں گے فلیم ہم ٹوٹالی آف کر دیں گے اب اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے اسی میں تھنڈا ہونے دیں گے اس کا بعد ہم اتار کر آپ کو دکھاتے تو یہ دیکھئے یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب یہ سب ہم اتار لیں ایک بول میں ہم اتار لیں چاہے کوئی بویام میں اتار لیجی چسنی کا ساتھ اتار لیجی اگ نہیں تو پہلے ایک ایک کر کے اتار لیجی اس کا بعد چسنی ڈال دیجئے اوبر س یہ دیکھئے املا کا مرابع ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی جھٹ پٹ بن کے ریڈی ہو جائے گا اس ہی ٹائپ کا بنا کے آپ کھائیے بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت فائدے مند ہے یہ دیکھئے ایک دم پورفیٹ اسی ٹائپ کا بنے گا اس کو رکھ کے سال اور آپ کھائیے آئیے جتنا رہے گا اتنا اور پھولے گا تو آج کا ہمارا یہ املا کا ویڈیو کیسا لگا لائک ساسکر کر جرور بتائیے گا السلام